پلواما بھی جانے والے ہیں، وہ پلواما جہاں پر ہمارے چالیس جوانوں کی شہادت ہوئی بریگیڈر دتا اور اس کے بعد وہ سیارپی ایف کیم بھی جائیں گے اور سیارپی ایف جوانوں سے بات کریں گے جس کے بعد پاکستان کو گھر میں گھز کر بھارت نے مارا تھا کیا میسج یہاں پاکستان کیلئے؟ ہم نے بات کر لی کشمیری پنڈیتوں کیام ان کی بات کریں گے لیکن کیا میسج پاکستان کے لئے بریگیڈر دتا؟ یہ پاکستان کے لیے یہ بلکل صاف اور واضح میسج ہے کہ اس طرح کی کوئی ہماکت اب بھارت برداشت نہیں کرے گا اور جو ہندوستانی حکومت ہے اس نے جو سیکیورٹی فورسز ہے یا جو سستر سینائے ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے آپ دیکھیں بالا کوٹ یا اڑی کی جو سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی اب تو ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنولوجی ہے کہ ہمیں تو اب بورڈر کروس کر کے بھی نہیں جانا ہے اور جو یہ ٹارگیٹس جو آپ کے ٹریننگ کیمپس ہیں چاہے وہ بہاولپور میں ہو بنشیرہ میں ہو راولپنڈی میں ہو مرکز سبحان اللہ میں ہو وہ سارے میپ کر دیا گئے ہیں اور اگر جہاں بھارت کو یہ لگا کہ اس میں پاکستان کی کوئی اس طرح کی ساجش ہے تو ان سارے کیمپس کو نیستان آبود کر دیا جائے گا آپ یہ دیکھیں کیوں وادی کشمیر میں جو دہشت گردی ہے اس کی کمر توڑ دی گئی ہے وہاں سے ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے سارے آپریشن جتنے چل رہے ہیں وہ ہیومن انٹیلیجنس پر چل رہے ہیں وہاں کی آوام خبر دے رہی ہے اور ہم لوگ جو آپریشن سے دیکھیں پہلے جب میں وہاں تھا جب انسرجنسی میں تو آپریشنز قریب تین یا چار دن چلا کرتے تھے آج مشکل سے چوبیس گھنٹے آپریشن چلتا ہے یا وہ آتنگوادی مار دیا جاتے ہیں یا وہ بھاگ کڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو جو فارم اور مینیفیسٹیشن دہشت گردی کا ہے وہ بلکل پدلی ہو گیا ہے بھائی کارڈر ریکروٹمنٹ ہو نہیں رہا لیڈرشپ وائد ہے سر کنیکشن کنیک دیکھی کیسے ہو رہا ہے کیسے ہماری ٹاپ لیڈرشپ آم آدمی سے کنیک کر رہی ہے اس بیچ دیکھیں تصویریں فلال ہم دکھا رہے ہیں وہاں پر وزٹر بک میں اب اپنا سندیش لکھتے ہوئے گری منتری امیت شاہ جو کھیر بھوانی مندر پہنچے ہوئے ہیں وہاں ان کو چنری بھی بھی بھیٹ کی گئی ہے ان کے ساتھ اوپرا جیپال منو سے نہ بھی ہیں اس سے پہلے جب وہ جمہو کے فورٹ پوست پہ کہتے مکوال بارڈر پر تو انہوں نے بی ایس ایف کے لیے سندیش لکھا تھا اور کہا تھا کہ بی ایس ایف کے پرہریوں پر پورے دیش کو گرب ہے ہمیں آپ کے اوپر گرب ہے اور اب وہ کھیر بھوانی مندر میں بھی سندیش لکھتے ہوئے کیا وہ سندیش لکھ رہے ہیں وہ بہت اہم ہوگا جاننا ہم آپ کے سامنے وہ لے کر آئیں گے لیکن فلال یہ تصویریں وہی سے سیدھی آتی ہوئیں کھیر بھوانی مندر سے جہاں پر گری منتری عمیت شاہ ویزٹار بک میں اپنا سندیش لکھتے ہوئے اور یہ سندیش بھی اپنے آپ میں بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے ان کی بھاؤناؤں کے بارے میں پر چلتا ہے کہ وہ یہاں سے کیا سندیش دے رہے ہیں موسیقی موسیقی